اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبك خیر الحل کے کل لحیمی امید ہے کہ آپ خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ جللہ شان و مشہ سلام و تیا نصیب فرمائے میرا مالک کریم آپ مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ماں بیٹیوں کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے بیورز اسلام کی جو بنیادی پانچ چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے کلمیں طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک خاص اہمیت اور ہمارا ایمان اس کا دار و مدار اسی کلمیں پہ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو وظیفہ دینا چاہتا ہوں یہ وظیفہ پہلا جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیس ربیل اول جمعہ کا دن ہماری زندگیوں میں تلو ہو رہا ہے اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکت نصیب فرمائے حضور علیہ السلام والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کی وہ یہ ہے بگو اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کی بڑائی ہے اور ہر چیز پر وہی جو ہے قدرت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے اساس پر اللہ تعالی نے جنت کو مزین و عراستہ کیا جہنم کو بھڑکایا اور نیکی اور بدی کا بازار لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نظام میں تھے تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک پچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا تو بیورد پہلا جو کلمہ ہے کلمہ تیبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کلمہ ہے جس کی بہت ہی عظمت ہے جس کی بہت ہی شان اور فضیلت ہے تو اس کلمہ کا جو وظیفہ ہے یقین جانیے کہ کرنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی بھی بھوک سے نہیں مرتا ایک مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جو شخص کلمہ تیبہ کو اپنے لیے ستر ہزار مرتبہ پڑھ کر ذخیرہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر واجب فرما دیتے ہیں اور ایک مجھے یہاں پر بہت ہی زبردست واقعہ یاد آ رہا ہے اگر وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں واقعہ پورا سناتا لیکن مختصر میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس وظیفے کی قدر و منزلت آپ ویورز کے ذہن میں مزید بڑھ جائے وہ یہ ہے کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں کتنو جوان آیا عرض کی میری ماں فوت ہو گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میری ماں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ تیبہ جو پڑا ہوا تھا اس نوجوان کو نہیں بتایا وہ اس کی ماں کو عصال سواب کر دیا تو دوسرے دن وہ شخص وہ نوجوان آیا تو اس کی چہرے پہ خوشی تھی مسکرہ ہٹتی پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا حضور والا رات کو خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں جنت میں چہل قدمی کر رہی ہے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے ستر ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ اپنے لئے پڑھ کر رکھا ہوا تھا تو میں نے آپ کی ماں کو مشکل میں دیکھا تو میں نے اسے یہ سواب پیش کیا تو اللہ نے اس کلمہ کی برکت سے اس کی بخشیش فرما دی جہنم کی وادیوں تاریکیوں سے نکار کر اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی تو میں یہاں ایک بات اور بھی آپ کے نفع کے لئے کر دوں کہ ہم اپنے مرغومین کے لئے اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی بخشش کے لئے ہم کلمہ تیبہ کا ورد کریں اور یہ تحفہ اپنے والدین کو پیش کریں اپنے اباؤ اداد کو پیش کریں اپنے اساتحظہ رشتہ داروں کو پیش کریں کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جس نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ویورز امید ہے کہ کلمہ تیبہ کی جو فضیلت ہے وہ مزید آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوگی اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ایک پلڑے میں دنیا جہان فرمان مصطفیٰ سنایا دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ باری ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا تو میرا مالک آپ دوستوں کو سلامت رکھے یہاں ایک ریکوست سن لیں وہ ریکوست یہ ہے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اسلامی فقہ کے سننے والے تداد میں لاکھوں ہیں تو یہاں کچھ فراد قسم کے لوگ اپنے نمبر پیش کر دیں اس نمبر پر رابطہ کریں آپ کا آٹھ گھنٹے میں کام ہو جائے گا دس گھنٹے میں ان کے ساتھ اسلامی فقہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے خدارہ میری بولی باری اسلامی بہنیں بیٹیاں اپنا مال اپنے پیسے ضائع نہ کریں اور نمبر پر رابطہ نہ کیا کریں تو جی ہاں اب چلتے ہیں وزیفے کی طرف کہ آپ نے جمعہ والے دن یہ وزیفہ کس طرح کرنا ہے اور اس کی کیا طریقہ کار ہے تو جی ہاں آپ نے باوضو حالت میں باوضو حالت میں پورے دن کسی بھی وقت آپ ایک ہی نشست میں ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے اور سو مرتبہ ایک سو مرتبہ آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے پورا کلمہ پڑھنا ہے میں کلمہ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ لفظی یا عربی کی کوئی غلطی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین یا گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کریم ساری کائنات اللہ جللہ شانہو کی کرم سے ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیں تو یہ اس ترازو میں پاری ہو جائے گا تو گھر میں خوشالی آئے گی رزق میں برکت ہوگی اللہ کریم کی کرم سے دینی دنیاوی مشکلات ختم ہوگی اور اللہ کریم سکون کی دولت سے مالہ مال فرمائیں گے تو اب مشکل تو کوئی نہیں ہے یہ کام ایک نشست میں ایک سو مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھنا ہے مرس اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر اللہ کے حضور یہ اپنے کلمہ شریف پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جللہ شانہو کی کرم سے آپ کی مشکلات آسان ہوگی امید ہے آپ کو آج کس ویڈیو سے ضبورت فیدہ میں حاصل ہوگا دعوں میں یاد رکھی میری صحت کے لئے بھی دعا کرتے رہیے اللہ صحت نصیب فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ